بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ٹیک ٹاک ہوں گے اور ایس پی ایس ایس کے ایک نئے ویڈیو لیکچر میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریگریشن انالیسز جو ہے اس کا ٹیسٹ آپ ایس پی ایس میں کیسے رن کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جلدی آپ کو نئی نئی ویڈیو جو ہے وہ بنا کے میں دوں تاکہ آپ کی لرننگ جو ہے وہ سٹاپ نہ ہو تو جتنے بھی سکالرز ہیں ریسرچ سکالرز ہیں جی ایم ایس کر رہے ہیں ایم فل کر رہے ہیں اور پی ایج ڈی کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ویڈیو ہے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر بہت زبردست لگے گا تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو ڈیٹا انٹری آپ نے کیا ہے اس پی ایس ایس میں تو وہ ڈیٹا انٹری والا فائل آپ اس پی ایس ایس میں کولنے اور اس پی ایس ایس میں فائل کولنے کے بعد ریگریشن انالیسز رن کرنے کے لیے آپ یہاں پر کلک کریں گے انالائز میں تو انالائز میں آپ جو ہی یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہوگا ریگریشن پھر ریگریشن میں آپ جائیں گے لینئر ریگریشن میں اور لینئر ریگریشن پر کلک کرنے کے بعد اس طرح آپ کے ساتھ یہ جو فائلز ہیں یہ آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ نے جو ڈیٹا انٹری کی ہوئی ہے پھر آپ نے ویریبلز بنائے ہوں گے جو کمپیوٹیشن کے ذریعے ہم بناتے ہیں وہ ایک نئے ویڈیو لیکچن میں انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کمپیوٹیشن کس طرح کی جاتی ہے یہ میں نے کیا ہوا ہے تو میرے تین ویریبلز ہیں اس میں ایک جوب سیٹسفیکشن ہے ایک ٹرانسفرمیشنل لیڈرشپ ہے اور ایک ٹرانسفرمیشنل لیڈرشپ ہے تو یہاں پر میں سب سے پہلے دیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ میں لےاؤں گا یہ جوب سیٹسفیکشن میرا دیپینڈنٹ ویریبل ہے یہ میں یہاں پر شفٹ کر دوں گا پھر اس کے بعد ٹرانسفرمیشنل جو لیڈرشپ ہے یہ میرا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے یہ میں یہاں پر شفٹ کر دوں گا پھر اس کے بعد ٹرانسفرمیشنل لیڈرشپ ایک میرا اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو بھی میں یہاں پر شفٹ کر دوں گا اب آپ کون سے سٹیٹسٹکس اس پر رن کرنا چاہتے ہیں تو نارملی ریگریشن انالیسز کے لیے لینئر ریگریشن میں جو ہمارے پاس ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اسٹی میٹس ہم معلوم کرتے ہیں مارڈل فٹنس جو ہیں وہ ہم معلوم کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈرون وارٹسن ٹیسٹ بھی کرتے ہیں لیکن ہم سمپل کرنا چاہتے ہیں جو ایم بی اے کے بی بی اے کے سٹوڈنس ہیں اور یا ایم ایس کے سٹوڈنس ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ ٹیسٹ وغیرہ سیلیکٹ کر لیں کانٹینیو کرتے ہیں جی پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اوکے پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر یہ ویڈیو یہاں پر جو ریگریشن انالیسز ہیں یہ رن ہوا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مارڈل سمری آپ کے پاس ہے آر جو ہے ہمارا وہ پوائنٹ سیون نائن ایٹ ہے اور آر سکوئر جو ہمارا یہاں پر آیا ہوا ہے وہ پوائنٹ سکس تری سکس ہے ایڈجیسٹڈ آر سکوئر جو ہے وہ پوائنٹ سکس تری ٹو ہے اور اسی طرح یہ سٹینڈرڈ ایر آف اسٹی میٹ جو ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس اینوہ جو مارڈل فٹنس ہمیں بتاتا ہے جی اینوہ میں وہ ریگریشن انالیسز میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وان ففٹی سیون پوائنٹ فور تری سیون ہمارا جو ایف ہے وہ زیادہ آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مارڈل جو ہے وہ فٹ ہے ساتھ میں جو سگنیفیکنس ہے سگنیفیکنس لیول وہ بھی 0.000 ہے جو کہ 0.05 سے کم ہے تو یہ پروف ہے کہ ہمارا جو مارڈل ہے وہ فٹ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ٹی سٹیٹسٹکس میں جو ہمارے پاس ہیں تو وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جی کہ یہاں پر ہمارے پاس 14.323 ہے 6.417 5.499 اور یہ سارے ہمارے پاس سگنیفیکنس ہیں تو یہ آپ کے پاس جی ایک سمپل ریگریشن انالیسز کو معلوم کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ تھا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا مزید ویڈیو لیکچر کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی